لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا تھا پچھلے دنوں جس کو میں آج اڈریس کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بہن کا سوال تھا انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے ایک سے زائد شادی کی تو میں اور میری سوکن تھی میرے شوہر جو ہیں وہ بہت اچھے آدمی تھے کیونکہ اب ان کے وہ شوہر نہیں رہے اور مسئلہ کیا ہوا کہ سوکن نے آ کر گھر میں ایک ایسی آگ لگائی کہ خلا کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا تو میں نے خلا لے لی نہ چاہتے ہوئے اور اس شوہر کو مجھے چھوڑنا پڑا جس کو میں بہت چاہتی اور وہ شوہر بھی میرے ساتھ اچھا تھا لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے یا کر دئیے گئے اب چونکہ وہ میرا شوہر رہا نہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے جب میں جنت میں جاؤں اور اللہ کے حکم سے وہ بھی جنت میں جائے تو میں اسی ہی کی ساتھی بنوں جنت میں بھی کیونکہ وہ بندہ مجھے پسند ہے لیکن اس آپ کی وجہ سے ہم ساتھ نہیں رہ سکیں تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت ساری بہنوں کا ہے آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں کچھ عرصہ پہلے بھی اس طرح کے سوالات آئے دیکھیں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ کس کو کس کے ساتھ جوڑا بناتا ہے آپ کی یہ خواہش ہے آپ اس خواہش کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کیجئے وہ دعاوں کا قبول فرمانے والا ہے وہ دعاوں کا پورا کرنے والا ہے اس لئے آپ اس سے اچھے کی امید رکھئے کہ وہ جنت کی زندگی میں آپ کو اور اس شہر کو ساتھ رکھے جو آپ کے ساتھ اتنا اچھا ہے یہ تھا دوسری بات جو آپ نے ریس کی جو کہ بہت ہی امپورٹن بات ہے کہ جس سوکن نے میرا گھر خراب کیا اس کی تو بظاہر دنیا بھی سمردی نظر آتی ہے اور آخرت میں بھی اس کو وہی شخص ملے گا جس سے اس نے شادی کی ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں پل سراد سے گزرنے کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے بھی دروس میں آپ سے ذکر کیا کہ ایک اور پل پر سے گزرنا پڑے گا اور وہاں حقوق العباد کا حساب دینا ہوگا اور حقوق العباد کے زمن میں پھر اپنی نیکیاں دوسروں کے پلڑے میں دالنی ہوں گی تو جو سوکنیں سوکن بننے کے بعد چاہے پہلی بیویو دوسری بیویو تیسری اور چوتھی اور لیکن وہ نائن صافی کی راہ اختیار کر کے دوسری عورت کا گھر برباد کرتی ہے اسے اس گھر برباد کرنے کا اسے صلح دینا ہوگا اپنی نیکیوں کی صورت میں اب آپ مجھے بتائیں کہ زیادہ اچھا سودا کون سا ہے یہاں رہ کر اچھی طریقے سے رہیں سواب بھی کمائیں اور شوہر کو بھی ذہنی سکون ہو اور دعائیں سمیٹیں یا یہاں پر کسی کی زندگی خراب کریں اس کی آہیں بھی لیں بددعائیں بھی لیں اور آپ کو نہیں پتا کہ اس کی بددعاؤں کا اثر آپ تک ہی محدود رہے گا یا آپ کے بعد بھی جاری رہے گا اور آخرت بھی خراب کریں جو کہ دائم ہی ہمیشہ رہنے والا گھر ہے تو لوگوں کو بڑا اس میں کیرفل رہنا چاہیے یہ چیز سوکنوں تک محدود نہیں ہے ساس بہوک کے رشتے میں بھی داماد سسر کے رشتے میں بھی اور بہت سارے رشتے ہیں جن میں لوگ جڑے ہوتے ہیں اور جڑنے کے بعد ایک دوسرے کی زندگی میں سے آگ لگاتے ہیں کہ انہیں خیال نہیں رہتا کہ ایک دن انہیں یہاں سے جانا بھی ہے اپنے رب کو حساب بھی دینا ہے تو ان چیزوں کا اگر بندہ خیال رکھے کہ ایک دن میں نے حساب دینا ہے مالی کی یومی دین جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہر نماز میں ہر رکت میں پڑھتے ہیں اس کو سمجھیں کہ ایک دن ہے جس دن میں نے اپنے رب کو ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہے تو جو جواب دینے کی فکر کرتا ہے وہ پھر اپنے معاملات اچھے رکھتا ہے اپنے معاملات میں وہ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے تو اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو جس نے کیے اسے حساب دینا ہوگا اگر یہاں نہیں معافی کراتا تو وہاں تو اسے اپنی نیکیاں دینی ہوگی تو یہ بات تو تہہ ہے کہ نائنصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی کیونکہ اس دن معاملہ انصاف کا ہے تو بہرحال جو لوگ ان امتحانات پر جن سے انہیں یہاں پر گزرنا پڑتا ہے سبر کرتے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ ان اللہ معصابرین اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور سبر کا بڑا مقام ہے بہت عالی و عرفہ مقام ہے کہ اللہ نے سبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا یہ جو اتنا بڑا اعلان کیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ سبر کتنی بڑی شاہ ہے اور سورة العصر میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور پھر سبر بھی کیا اور حق کے ساتھ ڈٹے بھی رہے وہی تو لوگ ہیں جو خسارے والے نہیں ہیں الاوازین ان الانسان اللہ فی خسر کہ بے شک انسان نے بڑے خسارے کا اور گھٹے کا سودھا کیا اللہ تعالی ہم سب کی مدد کرے اور ہم سب کو اپنے انعامات اور اکرامات سے نوازے اور ہمیں زیادتی کرنے والا نہ بنائے اور ہمیں بچائے اور ہمیں صبر کرنے والا بنائے معاف کرنے والا بنائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ